یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ایک سوال کیا تھا زشان بھائی نے کہ اگر کسی کے دونوں ہاتھ پیرلائزڈ ہو جائیں دونوں ہاتھ کام نہ کریں یا لقوہ وغیرہ اس طریقے سے ہاتھوں پہ ہو تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اس تینجے کا کیا حکم ہوگا جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کام نہیں کرتے اور وضو وغیرہ کا کیا حکم ہوگا اور اس طریقے سے دوسرے معاملات جو پاکی نہ پاکی کے ہیں اس شخص پر کس طرح سے اس کو انجام دیا جائے گا اور اسی طریقے کے ایک سوال کی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے یعنی منٹلی طور سے بیمار جس کا ذہن جو ہے وہ درست نہیں ہے تو وہ شخص اس تینجے وغیرہ کرنا یا کھاپ ہی نہیں سکتا خود اس کو گھر والے ہیلپ کرتے تو اس صورت میں بالک شخص کے لیے اس کا کیا حکم ہے تو ایسا شخص کے جس کے دونوں ہاتھ کام نہ کرتے ہوں شل ہو گئے یا ایک ہاتھ کام نہ کرتا ہو اور اس کو دشواری ہو خاص طور سے دونوں ہاتھ اگر کام نہیں کریں گے تو اس صورت میں جو ہے اسے شخص سے اس تینجہ وہ ہے وہ ساکت ہو جائے گا یعنی اس پہ اس تینجہ ماف ہو جائے گا اس کو اس تینجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پہلی صورت تو یہ ہے دوسری یہ کہ وضو کرانے کا جو معاملہ رہے گا وہ گھر میں کوئی دوسرا شخص اس کو آسانی سے کرا سکتا ہے اور جہاں تک رہا غسل کا معاملہ تو ستر کو ڈھک کر یعنی ناف سے لے کر گھٹرو تک جسم کو ڈھک کر کوئی اور بندہ اس کا غسل کرا سکتا ہے اب رہا یہ کہ اگر وہ شخص اس تینجہ نہیں کرے گا تو اس کو اس تینجہ کون کون کرا سکتا اگر کرنا چاہے تو اگر وہ شخص شادی شدہ ہے یعنی شادی کے بعد ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کی بیوی جو ہے اس کو اس تینجہ وغیرہ کرا سکتی ہے غسل اور دوسری چیزوں کو اس کے خدمت کو انجام دے سکتی ہے لیکن اگر بیوی والا معاملہ نہیں ہے تو کوئی بھی جینس یعنی جینس کے ساتھ جینس اور لیڈیس کے ساتھ لیڈیس اگر یہ معاملہ جینس کا ہے تو اس کے ساتھ کوئی مرد گھر کا جیسے والد یا بھائی یا کوئی دوسرا مرد اس کام کو انجام دے یعنی استینجہ وغیرہ کرانے کے لیے اپنے ہاتھ کے اوپر کوئی دستانہ پہن کر یا کوئی ایسا کپڑا باندھ کر کہ جس سے ستر جو ہے ہاتھ کے اوپر براہ راست ٹچ نہ ہو یعنی جسم سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے بیچ میں کوئی کپڑا ہائل ہو چاہے وہ دستانے کی صورت میں ہو یا پھر کوئی کپڑا لپیٹ کے جائے تو اس طرح سے استینجہ کرایا جا سکتا ہے اور اس میں ستر کو دیکھے بغیر استینجہ کرایا جائے گا یعنی دو چیزوں کا خیال رکھا جائے گا ایک تو ستر کو دیکھنا نہ ہو اور دوسرا یہ کہ جسم کو ٹچ کرنا نہ ہو تو اس اعتبار سے ہاتھ میں کوئی چیز لپیٹ کے استینجہ کرا سکتے ہیں اسی طریقے سے غسل وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں اگر غسل فرض ہوتا ہے تو اس طریقے کا معاملہ کر کر وضو تو اس کی دونوں کی نسبت آسان ہے اور اگر شخص ایسا ہے ذہنی طور سے کہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ بھی نہیں بدل سکتا یا بستر سے زیادہ اٹھ ہل نہیں سکتا تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ نافس سے لے کر گھٹنوں تک کوئی کپڑا وغیرہ ڈال کے چادر وغیرہ ڈال کے اس کے کپڑوں کو چینج کیا جا سکتا ہے اور معاملہ وہی رہے گا کہ ہاتھ کے اوپر کوئی کپڑا یا ایسا کوئی خاص دستانیں وغیرہ بنا لیے جائیں کہ جو اسی کام کے لیے ہوں بعد میں اس کو دستانوں کو دھوکر رکھ دے جائے تو اس طریقے سے معاملہ کیا جا سکتا ہے لیکن بالفرض اگر اتنی حتیات کے بعد بھی کسی شخص کا ہاتھ جو ہے وہ ٹچ ہو جائے جسم پہ یا نظر پڑ جائے جسم پہ تو اتنی ماف ہے کیونکہ اب یہ بندے کی قدرت سے باہرے کے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کپڑا بندہ چینج کرائے گا اور نظر اگر پڑ جائے ستر پہ تو یہ اس کی طرف سے جو شریعت رکھتے ہیں اتنی گنجائش ہے وہ ماف ہے اب رہا یہ کہ اگر وہ شخص استینجہ اس کو ماف ہے تو استینجہ کیوں کرانا چاہیے تو اگرچہ استینجہ اس شخص سے جو ہے نا ماف ہے لیکن بار بار استینجہ نہ کرنے سے یا مہینوں سالوں تک استینجہ وغیرہ نہ کرنے سے تو پیشاب کی چھیٹے یا پیشاب کی بوندے دوسرے جسم پر لگنے کا اندیشہ ہے تو بندہ پھر کپڑے پہنے کا تو وہ نا پاک ہوں گے اور دوسرا یہ کہ کوئی بیماری وغیرہ اگر صفائی نہ کی گئی تو بیماری وغیرہ ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے تو اس اعتبار سے صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ دوسری کوئی موزی مرض اس کو نہ لگے شخص کو کوئی دوسری بیماری نہ ہو یا اس جسم پر دوسرے کپڑے نا پاک نہ ہو جائے یا وہ بندے کا پیر وغیرہ نا پاک نہ ہو جائے کہ اگر بار بار استینجہ نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ کتروں سے پھر بستر یا کپڑے یا پیجامہ وغیرہ نا پاک ہونے کا اندیشہ رہ سکتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ اگر بار بار نہیں کرا سکتے تو کم سے کم دن میں ایک دو بار اس کو استینجہ ضرور کرا دینا چاہیے احتیاط وہی رہیں گی جو سوال اس ویڈیو کے اندر بتائے کہیں اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا